اپنے وطن سے مخلص قومیں اپنی ذریعی زمینوں کی حفاظت لازمی کرتی ہیں یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک سفر کے دوران ہوای جہاز کی کھڑکی سے میں نے نیچے دیکھا تو ایک منظر اور ایک سبق دونوں دکھائی دیا مجھے آپ بھی ذرا نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی بے ہنگم ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ڈسپلن اور بڑی کلیر پلاننگ کے تحت رہائشی کالونیز ہیں اور باقی ساری زمین جو ہے وہ ذریعی پیداوار اور گرین زونز کے لیے اور ایک اور بات سنیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ذریعی زمین کو کسی بھی اور مقصد کے لیے تبدیل کر دیں اور یہی وجہ ہے کہ چین پچھلے انیس سال سے اپنی ذریعی پیداوار میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے اور ہر سال انہی زمینوں سے تقریباً کوئی چھے سو پچاس ملین ٹن سے زیادہ کی پیداوار حاصل کرتا ہے اور پھر انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں ایک مضبور ٹرانسپورٹ کا سسٹم پہنچا دی یا سڑک پہنچا دی اور ہائی سپیڈ ٹرین پہنچا دی جس کی وجہ سے یہ ساری جو ذریعی پیداوار ہے یہ گاؤں اور دیہاتوں سے نکل کر ساری زمینوں سے نکل کر